اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور سچ اور میں ہوں ورسلان خالد آج کے پروگرام میں میں مسلسل جو اس وقت صورتحال جو ڈیولپ ہوئی اور اس کے بعد آج کا پورا دن جو مختلف پریس کانفنس ہیں کافی طویل پریس کانفنسز ہیں اور اس میں جو تمام تر چیزیں کہی جا رہی ہیں میں چاہوں گا تفصیل سے یہ جو پوری کی پوری صورتحال جس نے بہت سارے سوالات کھڑے کی ہیں جو گزشتہ چند روز میں ڈیولپ ہوئی اس پر ہم آج پروگرام میں بات کریں عمران خان صاحب کی گرفتاری وہ گرفتاری کے حوالے سے فیصلہ آ گیا وہ عدالت کا فیصلہ ہے اور اس کے بعد کل ان کی رہائی بھی ہوگی گو کہ اس میں بھی تاخیر ہوئی پولیس کے سیکیورٹی کنسرنز تھے عمران خان صاحب جانا چاہتے تھے حتمی طور پر ان کی بات ہی مانی گئی اور وہ کل رات دیر سے زمان پاک پہنچ گئے لیکن ان کی گرفتاری سے لے کر ان کی رہائی تک جو کچھ اس ملک نے دیکھا یہ شاید ماضی میں اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی ہوگی کل ان کی رہائی کے حکامات کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کشمیر ہائی وے سری نگر ہائی وے جو اسلامباد میں واقع ہے وہاں پر اور پھر فائرنگ کے واقعات اور پھر بہت ساری مختلف چیزیں ہیں پھر انٹرنیٹ سرویس کی بندش یہ سب کچھ تو تھائی لیکن جو ایک بیہیوئر پورا کا پورا پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان میں انہیں کہوں یا وہ شر پسند ناصر انہیں کہا جائے یا وہ کوئی اور ایک تیسری قوت تھی جو کچھ انہوں نے کیا اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے جس کا آغاز عمران صاحب کی خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جنا ہاؤس سے جو کہ کور کمانڈر ہاؤس ہے وہاں سے شروع ہوا اور پورا کا پورا کور کمانڈر ہاؤس جنا ہاؤس اس کو نظر آتش کیا گیا مختلف جگہ پر جلاو گھراؤ پھر ہم نے پشاور میں جو صورتحال دیکھی کہ ریڈیو پاکستان کی مارک کو آگ لگا دی گئی آج کی پریس کانسس میں بھی اسی حوالے سے بات ہوتی رہی کہ یہ آیا مسلح جتھیں ہیں یہ گروہ ہیں یہ عمران خان صاحب کے تربیت یافتہ تیار کردہ لوگ ہیں یہ کیا ان کی محبت میں اتنے اندے ہو گئے تھے کہ یہ تمام تر کام کر رہے تھے اس کا جواب شاید ہمیں ابھی وقت لگے گا تلاش کرنے میں لیکن جو اس وقت حکومت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بہتر گھنٹوں میں جو تمام تر افراد اسم ملعبی سین کی ایڈنٹیفکیشن کی جائے ان کو گرفتار کیا جائے بڑی تعداد میں لوگ آلڑی گرفتار ہیں جو کل بھی اسلامباد میں گرفتار ہوئے دیگر شہروں میں گرفتار ہوئے اور مزید کی گرفتاری کی اب بات کی جا رہی ہے اسکری اور سیول تن سے بات میں توڑ پورٹ پر پنجاب جی آئی ٹی بنانے کا بھی پنجاب نے فیصلہ کیا ہے لیکن یہ جو ایک اب بنیاد ڈل گئی ہے ایک روایت پڑ گئی ہے اور پھر جس طرح سے شدید تنقید عدلیہ پر بھی ہے کہ عدلیہ کا کنڈکٹ کیا رہا اور پھر کل بھی آرمی چیف کا نام بار بار لیا گیا اور الزام دیا گیا اور پھر ڈی جی آئی اس پی آر کو کلیریفکیشن دینی پڑی یہ ایک بڑی پریشان کن اور عجیب سی صورتحال ہے جو اس ملک نے دیکھی ہے میں جاؤں گا آج پرگرام میں ہم تفصیل سے سارے معاملے پر بات کریں گیس پارٹسپینٹس کا تعریف کراتا چلوں پرگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹرین جنرل ریٹائرڈ نئیم خالد لودی صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں جسٹس ریٹائرڈ شاہی قثمانی صاحب سینئر قانوندان ہے اور انیکہ نصار صاحبہ ہمیں پرگرام میں جوائن کر رہی ہیں جو کہ انکر پرسن ہیں جنرلسٹ ہیں انیلسٹ ہیں جنرل صاحب گفتو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے کیا سمجھیں ہم کہ جو کچھ یہ ہوا اور یہ دہور سے جس کا آغاز ہوا اور پھر یہ آگ پورے ملک میں almost پھیلی اس کے بعد یہ ہم نے کیا فرگو کر دیا فرگیٹ کر دیا اس سارے معاملے کو یا اب عملی طور پر اس سارے معاملے کو ہم دیکھیں گے اور کچھ اس پر کنکلوشن کی طرف بھی ہم بڑھیں گے جی بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی افسوسنا واقعات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا اور کسی بھی طریقے سے یہ بھول جانے والے نہیں ہیں یہ فرگیٹ بالے تو معاملہ اس میں ہو نہیں سکتا بہت ضروری ہے کہ پتہ لگایا جائے یہ کون لوگ تھے اور کئیوں کا پتہ لگا بھی لیا گیا ہے اور بہت ضروری ہے کہ ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں کیونکہ جو آپ نے کہا کہ ایک ریت نہ کہیں چل نکلے آپ نے اس کا تھوڑا سا انڈیا دیا ہے یہ باتیں کہنے کے بعد میں دو باتیں دو پوائنٹ لانا چاہوں گا ایک تو میں یہ میرا اپنا دال ہے غلط ہو سکتا ہے اگر آپ لیڈرشپ کو پکڑ کے رکھیں گے تو یہ جتھے زیادہ خطرناک ہوں گے کیونکہ ان کے کوئی گارڈنس نہیں ہوگی یہ لگ لگ نکلیں گے چھوٹے چھوٹے ان کے لیڈر ہوں گے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کریں گے تو ایک تو یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ لیڈرشپ کو پکڑنا جو کہ انہوں نے ساری پکڑ لی ہے آپ نے اس کا ذکر تھوڑا تھا کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے انتخابات پی ٹی ایم انتخابات نہیں چاہتی وجوہات جو بھی ہیں اس کی امرٹیل میں نہیں چاہتے بلکہ آپ نے یہ بھی سنایا ہے کہ ابھی کوئی سوچ رہے ہیں کہ امرجنسی نافذ کرنے کے بارے میں سوچا جائے اب آپ مجھے یہ بتائیں اپنے تجزیہ کے طور پر کہ دونوں میں سے کس کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ ہنگامے ہوں آگ لگے توڑ پھوڑ ہو یہ سب کچھ ہو یہ مطلب میں آپ کی سواب دید پر چھوڑتا ہوں کہ ٹھیک ہے بداہر یہ وہی لوگ ہیں جو کہ نکلے ہیں عمران خان صاحب کے محبت میں لیکن یہ کام کس نے کیا ہے انہی لوگوں نے کیا ہے ان کے اندر اور لوگ شامل کیے گئے تھے اس چیز کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سارے معاملے میں فائدہ کس کو ہوا ہے چونکہ آپ نے صرف ابھی تک اتنا ہی سوال پوچھا ہے تو یہ جواب میں بالکل کہوں گا کہ بھی بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے یہ معاملہ جنرل صاحب let me put it this way بہت سارا اس کا بھی ایک جواب مختلف انداز میں مختلف ذاویوں سے دیا جا سکتا ہے کہ فائدہ کس کا ہوا ہے لیکن ultimately جو اس وقت الزام آئد ہو رہا ہے جو چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک پریشر بنا ایک فضاء بنی ملکی اداروں کو گلیاں پڑی سڑکوں پر اور اس کا ultimate فائدہ ایک بڑا عجیب unprecedented سا ایک معاملہ کر کے عمران خان صاحب کو relief ملا ہے تو فائدہ میں کہوں ان کو ہوا ہے تو یہ درست ہوگا نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ججز ہیں اتنے بڑے بڑے اتنے انچے عوضوں کا اوپر وہ ان باتوں سے امپریس ہو جاتے ہیں نہیں سر یہ میری تو مجالی میں کہنے کی یہ تو ان کے اپننٹس کہہ رہے ہیں یہ تو چلتا رہتا ہے مطلب آپ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سپریم کورٹ بھی پریشر میں آگئی ہائی کورٹ بھی پریشر میں آگئی آج جو ایک سیشن کورٹ نے دی ہے وہ بھی پریشر میں آگئے تو آپ یہ خدا نہ خاصلہ کرنا چاہتے ہیں ہماری جوڈیشری اے ٹو زی ساری ان کی ساری کمپرمائز ہے یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے اس بات کو چھوڑ دیں جب ان سے بات کریں گے وہ کر لیجئے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ کس نے کیا ہے اور کسی بھی صورت میں ان کو چھوڑنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے میں جسٹس صاحب سے جاننا چاہوں گا جسٹس صاحب میں تو یہ قطعی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن الزامات اور بہت ساری تنقید جو ہے وہ ملک کی عالی عدلیہ پر اس وقت sit in government the government in place وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں بالخصوص میں ذکر کروں گا پی ایم ایل این کے وزراء علیل ایلان اپنی پریس کانفیسز میں اپنے بیانات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہوا کہ ایسا شخص جو کہ ملزم تھا وہ آیا اور اس کو ویلکم کیا گیا اور پروٹوکال دیا گیا اور یہ ساری چیزیں تو الزام تو وہ عدلیہ پر آئید کر رہے ہیں یہ جس طریقے سے ان کی رہائی ممکن ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی عدلیہ نے خلاف معمول کوئی چیز کی ہے یا یہ روٹین کا ایک میٹر ہے جو اشی طرح سے ہونا تھا یہ بالکل خلاف معمول ہے یہ جو کبھی بھی نہیں ہوا ہماری ہسٹری بھی کہ کوئی اکیوزڈ سامنے آئے اور سپریم کورٹ کا جو سپسکت ہے وہ اس کو ورکم کرے اور اس کو کہیں کہ بھی آپ کو دیکھے سوشی ہوئی اور پھر اس کو کہا کہ اس کو فسیلیٹیز دے اور کارٹیز بھی آپ آرام سے بیٹھیں جائے کھانا سا نہ کھائیں کب شب پا بات کریں یعنی کوئی ایک قسم کا فرینڈی ماحول تھا وہاں پہ سپریم کورٹ میں جو کہ بڑا انیوزل ہے کیونکہ کورٹ میں نہیں ہوتا کورٹ میں یہ ایک پرسپل ہے جج پہتا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے کون ہے اس کے سامنے یا اکیوزڈ ہوتا ہے یا پلینٹیف ہوتا ہے یا دیفرینٹ ہوتا ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کون شخص ہے اور وہ صرف قانون کی بنا پر کہتا ہے اب یہاں پر حقق ہوئی تھی یہ جو کرسٹ والی اور اس نے ایک ایسا وہ سٹرانگ کیا تھا اور اس نے اس طرح سے بھیر کرنا اور خاص طور سے جبکہ وہ ریمان سے تھا تھے وہ ریمان تھا اور وہ ٹرائل کورٹ کے سامنے موجود تھا کہ زیادہ سے زیادہ اگر وہ ڈیف دینا چاہتے نورمل طریقے سے اگر کبھی تو بھی دینا چاہتے تو وہ یہ کر سکتے کہ ان سے کہتے ہیں کی کہ جی آپ جائیں اور جا کر کے ہائل کورٹ کے پال جائیں اور اپنی جو پیر اپٹیکشن کو پرزنٹ کریں اور پھر دیکھیں اور اس کے بات رسکس کر رہتے اس کو لیکن نہیں انہوں نے اور جو باتیں کیا اگر سے ظاہر ہوا کہ یقینا جو سکرین کو انپلائن کی ضرور سے زیادہ ریلیس کیوں یہ مجھے معلوم نہیں اس کی وجہ بھی ہو سکتی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ پچھتے چند دنوں میں ہماری جو پیزن گورنمنٹ ہے اس نے اوٹے سیرے قوانین پاس کیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا کیونکہ اٹیک کر رہی سپریم کوئر کی پاورز کے اوپر اور وہ اس کی ضرورت نہیں تھی وہ غلط بھی ہے لالز جب نے بنائے لیکن وہ کرتے رہے تو وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں تک جدیشری تھی اس کو یہ پڑا چل گیا جو ہماری جو 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 جستی جدیشری کو دیکھ آن کر رہی بلکل تو اب اس صورت میں ایسی کانفرنٹیشن شروع ہو گئی لیکن ایک کسی کانفرنٹیشن اس منظر میں یقیناً جو کچھ ہوا وہ اس کو ایسی کہ جاں تک کہ جو حالات ہوئے تھے جو رائی چگڑے ہوئے تھے وہ ایکسپیکٹڈ تھے چونکہ جو امران خان کی جو فالوئنگ میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک نورمل پولیٹیکل فالوئنگ نہیں ہے یہ ایک قسم کی وہ اس قسم کی جس وقت ہوتے نا کلٹ کا نام دیتے ہیں بہت سر کلٹ فالوئنگ کلٹ فالوئنگ ہے اور لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ امران خان نے کیا کہا نہیں کہا وہ کہتے مسئل امران نے کہا لوگوں یہاں تک سنائے کہ ان کو پیغمبر بنانے کے کوشش کر رہے ہیں تو اب یہ سب چیزیں یہ بڑی عجیب و غریب ہو رہی ہیں اور اس کو ہنڈل کرنے کے لئے ہماری گورنمنٹ کو سپوش سمجھ کر جس صاحب اپنے وسیط تجربے کی بنیاد پہ جو سارے جلاو گھراؤ اور چیزیں کرنے میں ملووث تھے یہ امران خانی کی فالوئنگ تھی یہ ایسا نظر آتا ہے یہ بلکل یہ کل فالوئنگ تھی اور یہ بھی آپ نہیں کہ سکتے کہا گیا کہ آپ نہیں کریں میں خیال میں ان کو اکسا دیا کہ جائیں آپ کچھ کریں تو انہوں نے جا کر کرتی اور وہ ایسے لوگ جو کر رہے تھے گھنڈے ٹائپ کے گھنڈر رہے تھی سڑکھوں پہ گھنٹے ہوتے وہ کر رہے ہیں ان کا کام یہ ہی ہے لیکن اس سے بہت بڑا امپریشن ہوا خاص طور سے ہمارے ملک اسٹیبلشمنٹ جو انہوں نے اٹیک کیے پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے اور اس کو سوچنا پڑے گا فوج کو بھی سوچنا پڑے گا اور گورنمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا اور خاص طور سے اب جب فوج کے اوپر ڈریکٹی پرین بھی دیت جایا گیا تو یہ سب چیزیں بڑی خضرناک ہیں اور اس کو ہماری پیزم گورنمنٹ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ گفت کا سلسلہ جاری بریک کی جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آکر مزید بات کرتے ویلکم بیک کہ ان کو یہ خیال آیا کہ ہم جناح اس کی طرف چلے جائیں ہم میٹرو سٹیشنز جلانے کی طرف جائیں ہم باقی املاک کو نقصان بنچائیں ہم اداروں کے خلاف نعرے بلند کریں مجھے کو آری تھوڑی سناس انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو کچھ دن ہوا دو دن بالخصوص ہوا اسلامباد کے اندر ہوا وہ تو میرا اپنا آنکھوں دیکھا حال ہے جو صورتحال تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ اسلامباد ہائیوے کے اوپر جگہ جگہ بلوکیٹس تھی اور وہاں کوئی اور نہیں کیونکہ اب اس کو دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ جب پی ٹی آئی تو لوگ ہی نہیں تھے پی ٹی آئی کا تو صرف اور صرف پیسپول پروٹس تھا پھر بہت ساری تواتور کے ساتھ آجیو لیگز ہوتی ہیں ویڈیوز آتی ہیں جس کے اندر پچھ لیڈران جو ہیں وہ ایک تو انسائٹ بھی کر رہے ہیں کیا یہ اینٹل یہ جلاو گھراو یہ وہ سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو آ جاتی ہے جس کے اندر کور کمانڈر ہاؤس جانے لاہور جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ کٹھے ہو کر جائیں گے کٹھے ہو دوسری طرف جو آڈیو لیگز آتی ہیں اس کے اندر بھی پتا چلتا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف رکھ کرنے کی بات ہو رہی ہے جی ایس کیو کی طرف رکھ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ ماننے سے کمپلیٹلی انکاری ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ ان دس پار اف دو مومنٹ ہوا یا سپونٹینیس تھا یا غصے غم و غصے کا اظہار تھا میرا نہیں خیال کہ پندرہ منٹ کے اندر اندر غم و غصہ اتنا بڑھ جائے گا یا دو تین گھنٹے کے اندر غم و غصہ اتنا بڑھ جائے کہ تمام کی تمام ملیٹری تنصیبات تک پہنچ جایا جائے یس اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سہن سازی ہو چکی تھی لوگوں کی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو بار 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 پر ایک چیز ریپیٹ کر کے اتنی زیادہ ان کے ذہنوں میں ڈال دی گئی تھی کہ وہ واقعی میں سمجھ رہے تھے کہ اگر کوئی دشمن ہے تو وہ صرف اور صرف شاید افواج پاکستان ہے یا پھر حکومت پاکستان ہے سیاسی اکھاڑا سیاسی اکھاڑے کے اندر باقی سارے اداروں کو کھینج لینا اور ان کو بھی اکھاڑے کے اندر ایک کھلاڑی کے طور پر پیش کرنا انتہائی افسوسناک بات تھی اور میں تو یہ آنکھوں دیکھا حال اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ جی ایچ کیو گیٹ نمبر ون پر جو اٹیک ہوا وہ میں نے خود دیکھا اسلامباد ہائیوے کے اوپر جو بلوکیجز تھی وہاں میں نے ان لڑکوں سے جو لڑکے کھڑے ہوئے تھے اور بلکل تہذیب سے آری لوگ تھے کوئی ایک کا دکہ بیچ میں بہت اچھے تہذیب یافتہ تھے جنہوں نے مجھے بولا کہ مہم یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے پاگل ہیں آپ ان کے اوپر سے گزار کے لے جائیں گاڑی جس کے اوپر میں نے کہا کہ سارے پاکستانی ہیں ہم ایسا کام نہیں کر سکتے لیکن مجھے باقاعدہ پی ٹی آئے کہ وہیں لڑکوں نے بولا کہ یہ جو لڑکے ہیں ان کے اندر تہذیب نہیں ہے آپ گزار کے گاڑی ان کے اوپر سے لے جائیے یعنی اور باقاعدہ مجھے بتایا گیا میں نے ان کو کہا کہ راستہ دیجئے مجھے مجھے اپر سے آرڈر نہیں ہے کہ کسی خاتون یا بچے یا امبیلنس کسی کو بھی گزرنے لیا جائیں سڑک بند ہے تو سڑک بند ہے تو اگر یہ اب مجھے کوئی کہتا ہے کہ نہیں پی ٹی آئے کے لوگ نہیں تھے یہ تو ماننے سے میں بلکل کاسر ہاں جی اپنی لیڈرشپ سے اوپر سے آرڈر نہیں ہے مراد اپنی لیڈر باقاعدہ طور پر مجھے غصہ آتا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے فور اگر میری کسی حمسائے سے لڑائی ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جا کے حمسائے کے گھر کے اندر آگ لگا دوں اگر مجھے غصہ آتا ہے سڑک کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آگلے بندے کی گاڑی کو آگ لگا دوں اگر مجھے کسی پر غصہ آ جاتا ہے دفتر کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے غصہ مار دوں کیا یہ طریقہ غصہ دکھانے کا غم و غصہ دکھانے کا کوئی پیسپل طریقہ نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف تو ہمیشہ سے یہ کہتی آئی کہ ہم پیسپل پروٹیسٹ کے حامی ہیں ہمارے پروٹیسٹرز پیسپل ہوتے ہیں اسی لئے فیملیز بھی آتی ہیں لیکن اب یہ بات بلکل بھی سچ نہیں رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹ جو ہیں پیسپل ہوتے ہیں ایک طرف وہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر بچے اور خواتین آئے ہوتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اس کے اندر پیسپل پروٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے ایک وہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر باقاعدہ ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو غنڈے نمہ لڑکے ہوتے ہیں بلکل شاہدہ حثمانی صاحب نے بلکل درست فرمایا غنڈے نمہ لڑکے ہوتے ہیں اور اس سے مجھے یاد آتی ہے کراچی کی جس طریقے سے کراچی کو بند کروایا جاتا تھا اینکیون کے حلطاف حسین کے زمانے کے اندر اسی طریقے سے اسلام آباد ہائے وے کو اور مختلف شہروں کو بند کروایا گیا اس بار پاکستان تحریک انصاف کے اس تمام صورتحال میں عمران خان صاحب کا سب سے پہلی اولین ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نکلتے ہی سب سے پہلے کہتے کہ یہ جو کچھ جلاو گھراؤ ہوا یہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیسی نہیں ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیسی سے منافی ہے اور میں اس کو رد کرتا ہوں اور جس جس نے بھی یہ کیا وہ اپنے آپ کو قانون کے کٹہرے میں جا کر کھڑا کرے تو پھر ہمیں واقعی میں باقاعدہ طور پر اپلوڈ کرتی عمران خان صاحب کو کہ خان صاحب نے ایک لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے عمران خان صاحب نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ واقعی میں ریاست مدینہ چاہتے ہیں جس ریاست مدینہ کے اندر راستے کے اوپر سے پتھر ہٹانا بھی ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے وہ والی ریاست کا نام لیتے ہوئے آپ سڑکوں کے اوپر پتھر رکھ رہے ہیں جلاو گھراو کر رہے ہیں لوگوں کی عملات کو نقصان پہنچا رہے ہیں سرکاری عملات کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہمسائے کو اپنے اوپر ہسنے کا موقع دے رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ چاہتے ہیں تو یہ تو بڑی impossible سی بات لگتی ہے بلکل آپ نے درست فر بھائی جن صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا مجھے یہ بتائی ہے کہ ایک چیز اب یہ تیہ ہو گئی کہ عمران خان صاحب کو نہیں گرفتار کرنا ہاتھ نہیں لگانا ان کو ہاتھ اگر لگایا جائے گا تو یہ جو جس طرح بطور جس طرح جس صاحب کے جو کلٹ فالونگ ہیں ان کی وہ یہ سب کچھ ہی کرے گی وہ اداروں پر اداروں اور تنسبات پر اور جلاو گھراو میں تمام تر چیزوں میں حملوں میں وہ ملوث ہوگی نعرے بلند کرے گی لوگوں کی مومنٹ کو بند کر دے گی اگر آپ عمران خان صاحب کی طرف اب بڑھیں گے قطع نظر اس کے کہ کہاں پر وہ قصوروار ہیں یا وہ مجرم ہیں یا ملزم ہیں یا نہیں ہیں نہیں میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ہونا چاہیے اور کسی کی پاپولارٹی جو ہے کسی کی پاپولارٹی جو ہے وہ ہائل نہیں ہونی چاہیے قانون کو اپنا کام کرنے سے لیکن ایک بات جو ساودہ رہنی کا صاحبہ جو کہہ رہی ہیں انہوں نے خود دیکھا ہے انیکہ صاحبہ یہ معاشرے کا حصہ ہے اس میں میں مانتا ہوں کہ یہ بتمیزی ان میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے لیکن یہ دوسری سائیڈ پر بھی کوئی کم ہی نہیں ہے اور آپ کو انقریب وہ نظر بھی آ جائے گی مجھے بلکہ چونکہ شایق صاحب بھی موجود ہے انیکہ صاحب بھی موجود ہے آپ بھی موجود ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی شخص کے اوپر ڈیڑھ سو مقدمے قائم کر دینا within months آپ کو اس میں کوئی منطق نظر آتی ہے ٹھیک ہے اس میں سے تین چار جو سبسٹینٹیو جس کے اندر کوئی باتیں ہیں وہ لے کر آئیں تو وہ میں بھی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ بتمیزی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو overall لے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سائیڈ بتمیزی کر رہی ہے اس کے بعد جس طریقے سے عمران خان صاحب کو ہائی کوٹ کے اندر عدالت سے اٹھایا گیا اور جس طریقے سے گسیٹ کے ڈالا گیا گاڑی کے اندر اس میں آپ کو کوئی بتمیزی نظر نہیں آئی اور جو پولیس نے ایک خاتون کی آپ نے ویڈیو دیکھتے ہو کہ بالوں سے گسیٹ کر ان کو لے کر گئے اور دھکا دے کے کیا گیا اس میں آپ کو کوئی بتمیزی نظر نہیں آئی تو مربانی کر کے دونوں آنکھیں کھلی رکھیں بتمیزیاں جس طرح ادھر سے جس قسم کی بتمیزیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ لاو کے میں آپ بالکل جن سب آپ کو جو بنیادی سوال ہے جو بھی کوئی جرم کرے اس کو اس کا خمیادہ بغتنا چاہیے لیکن پھر نظر آنا چاہیے انصاف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سائیڈ کی چیزوں کو بتمیزیاں کہیں اور دوسری سائیڈ کی چیزوں کو میں تو آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں بالکل یہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ شروع کیا تھا اور جس طرح سے جھوٹے مقدمات جو بھی گھوڑے سے اترے گا اور دوسرا گھوڑا سوار ہوگا تو اس کو نیچے رون دے گا کیونکہ ہم تو اسی سرکل میں چل رہے ہیں آج آپ کے پاس پاور ہے تو میرا گریبان ہے کل میرے پاس پاور ہوگی تو آپ کا گریبان ہوگا یہ جو بچارے عوام ہیں یا یہ جو بچارہ پاکستان ہے یہ جو ہماری ایکانومی ہے یہ جو ہماری فورن پولیسی ہے اس پر تو نہ آپ کبھی بات کرتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر نہ کسی اور کو بات کرنے کی ضرورت ہے ساری باتیں یہی ہیں جو آپ آج بھی کریں گے سارا دن پروگرام چلائیں گے کل بھی چلائیں گے پرسوں بھی چلائیں گے جنرل صاحب اکثر آپ وقت نہیں دیتے ہیں ہم تو بات کرتے رہتے ہیں آپ تک اپروچ بھی کرتے ہیں جتنا زیادہ آپ جیسے شخصیات کا وقت ہمیں ملے گا ہم اتنی فورن پولیسی پر اور دفاعی معاملات پر بات کرتے رہیں گے مجھے ذرا روشنی اس پر ڈال دیں جو جسٹس صاحب نے ابھی بات کی وہ قابل اترام ہیں ذرا صرف اس پر کومنٹ کیجئے گا میں نے پھر جسٹس صاحب کی جانب بڑھنا ہے انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا سپریم کورٹ میں وہ معمول کے مطابق نہیں تھا اس پر سر مجھے ایک جملہ کہہ دیجئے جی اس پر تو میں مطلب یہ کہ بلکل ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتا انہوں نے جو بات کی ہے بلکل درست کی ہے سولانے کی ہے اور ان کی بات کو میں بھلا کیسے کار سکتا ہوں میری یہ جدت کہاں کیونکہ یہ قانون سے ریلیٹڈ ہے یہ جسٹس سے ریلیٹڈ ہے یہ ججس سے ریلیٹڈ ہے تو وہ سب سے اہل ہیں اس بات پر کومنٹ کرنے میں گفت کا سلسلہ جاری ہے ایک بریک کی جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہی جو کچھ یہ نو مئی کے بعد سے ہوا ہے دل خون کی آنسو روتا ہے جب ہم نے وہ مناظر دیکھے ہم تو پھولوں کی پتیاں اپنے فواجے پاکستان پر نشاور کرتے تھے اپنے جوانوں پر پھر ہم نے یہ ایک ٹولہ دیکھا اس کی چیزیں دیکھیں اس نے بھی میرا دل دکھایا لیکن اب جو سومار کے دن ایک اور اتجاج جو سپریم کورٹ کے سامنے کرنے کی کال دے دی گئی ہے اس سے ہمارا دل کتنا دکھے گا یہ تو میرے خیال میں جو کر رہے ہیں یہ تو سیاسی بڑی زبدر سیاسی رولتی ہے اور یہ کر کے یہ آپ کو نفطان پہنچائیں گے بہت سخت نفطان پہنچائیں گے دیکھیں یہاں پہ ضرورت تھی اس وقت آپ سنو سکتے ہیں آواز آ رہی ہے اس وقت ضرورت یہ تھی کہ ہماری گارمنٹ کو بڑی سختی سے ایکشن دینا چاہیے تھا میں آپ کو ایک بسال دیتا ہوں آج سے پانچ سال پہلے لنڈن میں کوئی ایسے ہنگامے ہوئے ایسی ٹائپ کے انکنٹرول ہنگامے ہوئے ٹاٹنم کورٹ کی ایرے میں انہوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر سب کو پکڑا پکڑ کے ان کو سب کو کنوکٹ ٹڑ کے اور سب کو سنا دے ایسی چیز ہونی چاہیے تھی یہاں پر یہاں پہ ہماری گارمنٹ تو بلکل یوزلس ہے جب یہ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے تو صرف باتیں کر سکتے ہیں لمبی لمبی بیس سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ چھو ٹیک ایکشن اور اگر اس کے راوہ جوسی بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کیونکہ اس میں آرمی کے خلاف لوگوں نے باتی کی ہیں اور آرمی اسٹو ناؤ انٹرفیر اور ٹیک چارج اس سے نہیں جلے گا کام ورنہ ہمارا بلک پیٹ جائے گا ٹیک اپسیلٹلی استقام نہیں چلے گا یہ تمام تر چیزیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو مولانا فضل امان صاحب کی کال ہے یہ بھی غلطی ہے انہی کا آپ کیسے دیکھتی ہیں اب جو رییکشن اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں چاہے وہ بیٹھ کر تنقید کر رہے ہوں ملکی اعلی عدلیہ پر یا عملی طور پر کوئی مزائرہ کریں گے پی ٹی ای نے اپنا جیسا بھی اچھا برا شوپوٹ اپ کر دیا ہوئے وہ ہم دیکھ چکے ہیں اور اب ان کی باری ہم کہاں بڑھ رہے ہیں بحیثیت قوم کس طرف جا رہے ہیں تمام ادارے تنقید کی ضد میں ہیں کوئی کسی کا نام لیتا ہے کوئی کسی کا نام لیتا ہے الیکشنز کی طرف ہم جا نہیں رہے ہیں کیا مستقبل کیا ہے ہمارا میں آپ کے سوال کی طرف آنگی اس سے پہلے جنرل صاحب نے فرمایا جنرل صاحب میری لئے بہت قابل احترام ہے جنرل صاحب میری لئے بہت قابل احترام ہے جنرل صاحب پچھلی جماعتیں پی 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 ایم ایل این یہ فرسودہ نظام کی علامتیں ہیں یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے کچھ تبدیل نہیں کیا جو کہ ایک موروسی سیاست کو لے کر آگے بڑھنے ہیں ان سے تو کوئی امید وابستہ ہی نہیں ہے انہوں نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا ایک جماعت جو نئی جماعت آئی ہے اس سے ایک امید وابستہ تھی اس جماعت نے کہا ہم تبدیلی کی علامت ہے اس جماعت نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ایک دو نہیں ایک پاکستان کی طرف لے کر آئیں گے ہم ایک پاکستان کو اس طرح کا پاکستان بنائیں گے جہاں یوت کا پاکستان ہوگا تو یوت کا پاکستان تو ایسا ہونا چاہیے اگر مجھے آپ اجازت دیں انیکہ آپ نے بلکل دوست فرمایا یہ دو پرانی جماعتیں یہ فرسودہ نظام اور یہ ساری باتیں but i'll still put my point over here کہ at least یہ بھی نوے کی دہائی میں جھگڑ کے ایک دوسرے کی ٹانگیں گھیج کے سمجھ گئے تھے کہ political victimization نہیں کرنی پھر عمران خان صاحب آئے وہ دوبارہ نوے کی دہائی میں ہمیں لے گئے اور آج پھر ہم اسی سلسلے میں میں آپ سے یہی ارز کر رہی ہوں کہ یہ دونوں جماعتوں سے تو کچھ امید نہیں ہے لیکن جنہوں نے امید لگائی خان صاحب میں انہوں نے یوت کا پاکستان بنانا تھا یوت کا پاکستان وہ ہوتا ہے جہاں ہم لوگوں کی information technology کے اندر کام ہو رہا ہوں جہاں IIT بن رہی ہوں جہاں واقعے میں prime minister house, governor house universities کے اندر تبدیل ہو رہے ہوں جہاں chief minister house یونیورسٹیز میں تبدیل ہو رہے ہوں جہاں researches ہو رہی ہوں جہاں jobs مل رہی ہوں جہاں opportunities بن رہی ہوں جہاں information technology بڑھ رہی ہوں جہاں واقعے میں یوت کا پاکستان نظر آ رہا ہے یہاں تو آپ لوگوں نے کتاب چھوڑ کے کلم چھوڑوا کے بندوقیں ڈنڈے لاتی یہ سب کچھ پکڑوا دی ہے سارے کے سارے لیڈرز ایکی جیسے نظر آنے لگیں آپ تو وہ پرانی جماعتیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر فرق کیا رہا کہ جب لیڈر کی باری آتی ہے تو وہ اپنے ذاتی معاملات کے لیے نوجوانوں کو کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ نوجوان جو ہیں وہ واپس گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے جو پولیس نے کیا وہ غلط کیا خواتین کو گھسیتا غلط گھسیتا اور باقاعدہ اس کے اوپر اپنی ٹویٹس اور اپنے پروگرامز کے اندر اس بات کو کنڈم کر چکیوں کہ عثمان ڈار کے گھر کے اندر جا کر ان کی بوڑی والدہ کے ساتھ جو صدوق روا رکھا گیا غلط ہوا آلیہ حامزہ کے گھر جا کر توڑ پوڑوئی غلط ہوئی اس خاتون کے بال کھینچے گئے غلط ہوا پرووک کر رہی تھی وہ خاتون لیکن غلط ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کیا جو دوسری طرف سے ہوا وہ بالکل ٹھیک ہوا کیا ضبط کا مظاہرہ نہیں کیا پاک فوج نے جب پاکستان تحریکی انصاف کے لوگ گیٹ نمبر ون کو توڑ کر اندر پہنچ گئے تھے کیا اندر سے بندوقوں اور گولیوں سے چلنی نہیں کیا جا سکتا تھا نہیں کیا گیا ضبط کا مظاہرہ کیا گیا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کیا پھر دوسری طرف حکومت آتی ہے وہ اپنی ایک راہ گلاپ رہے ہیں وہ دوسری طرف جوڈیشیری کو برا بھلا کہے جا رہے ہیں کسی کو یہ بات پاکستان تحریکی انصاف نے ایک انسٹیٹیوٹ پکڑ لیا پاکستان آرمڈ فورسز حکومت نے ایک دوسرا انسٹیٹیوشن پکڑ لیا جوڈیشیری دونوں ایک ایک انسٹیٹیوشن کو پکڑ کے دب وار کی طرح کھینچے چلے جا رہے ہیں لگ رہے ہیں رستہ کشی ہو رہی ہیں سیاست نہیں ہو رہی پاکستان کو چلایا نہیں جا رہا یہاں اکھاڑا بنا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے مطابق آرمڈ فورسز اور جوڈیشیری کو ملائن کرنے کی کوشش کرنا انکانسٹیٹیوشنل ہے کیا ہماری حکومت اور ہماری پاکستان تحریکیں انصاف جو اس ٹائن پر سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعتیں یہ دونوں کانسٹیوشنل کی خراف ورزی کی مرتقب نہیں ہو رہے کیا ہم لوگوں کی سیاسی جماعتوں کو اپنی اپنی آنا سے آگے بڑھ کے کچھ نظر آ رہے ہیں یہ جو آئینہ کبھی مولانا فضل رحمان صاحب نے بھی پہنی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے بھی پہنی ہوئی ہے حکومت میں بھی پہنی ہوئی ہے کوئی اتار کے دیکھنے کو تیار ہے یا نہیں تیار کہ عام پاکستانی کے مسئلے کیا ہیں یہ جو وینٹ اپ ٹھیک ہے بدتمیزی ہر جگہ پر ہے لیکن لیڈر کا کیا سام ہے لیڈر کا کام ہے کہ سمت دکھانا اپنے اپنے فولورز کو سمت دکھانا اسی طریقے سے ڈیفرنٹ سیاسی جماعتوں کو پرکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو لوگ ہیں ان کو سکھا کیا رہے ہیں کیا اسی طریقے سے استعمال کریں گے نوجوانوں کو اور ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے کہ آؤ جلاؤ گھراؤ توڑو پھوڑو اور اس کے بعد چلے جو گھر اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم بس شاداشی دیں گے and that is it کئی لوگ شہید ہو گئے پاکستان تحریکی انصاف کی لوگ شہید ہو گئے کیا یہ طریقہ کا ٹھیک ہے کیا فولورز کو کسی بھی جماعت کی اور میں صرف پاکستان تحریکی انصاف کی بات نہیں کریں so I'm not been pointing one political party at this point in time میں قانون کی بات کریں کیا سٹیٹ سے لڑنے بڑھنے کی کسی کو بھی اجازت ہو سکی ہے اس طریقے سے تو تحریکی طالبان پاکستان بھی کل کو آئے گا چڑھ دوڑے گا کہے گا ہمارے پاس فورس ہے اسی طریقے سے تحریکی لبیک پاکستان کو پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت کے اندر جو ہے وہ بینڈ آؤٹسپٹ قرار دیا گیا تھا اس time پہ میں پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی کہ کوئی بھی سٹیٹ کے سامنے کھڑا ہوگا اپنے ہاتھ میں طاقت لینے کی کوشش کرے گا تو اسے condemn کرنا چاہیے تو آج جگہ پاکستان تحریکی انصاف کام کر رہی ہے تو میں کیوں نہ ان کے خلاف بات کروں میں کیوں نہ ان کی جو حرکتیں جب تحریکی طالبان پاکستان اور تحریکی لبیک پاکستان کی حرکتوں کے ایکسپوز کیا جا سکتا تھا تو اس time پر برکل صاحب آپ نے برکل صحیح پوائنٹس ریز کی ہیں سو یہ condemnable ہے میرے خیال سے we all condemn جو یہ ایکٹ سوئے ہیں نو مائی کی گرفتاری کے بعد سے لے کے کل رات تک ان کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہیں اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ خان صاحب شاید اس معاملے کو اڈریس کریں گے یا آگے کے لئے کوئی ہدایات دیں گے لیکن اگر اس پر یہ مکہ لے رائیں اس کو بھی اپنی جیت تصور کریں گے کہ جی میرے کارکران نے بڑا اچھا کام کیا اور آئندہ بھی کریں گے اگر مجھے گرفتار ہوا تو سوائے مایوسی کے پھر ہمیں اور کچھ حاصل نہیں ہوگا آج کے پرگرام سے اتنی ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نکی بھانے اللہ نکی بھانست Smith آید ہی آید ہی آید ہی آید